گاؤں سے نکلنے والے بچے کی یہی تکلیف ہوتا ہے یہ کو اس کو انگلیش نہیں آتی اس کو آئینہ دکھا دیتے ہیں بیٹا چلو نکلو یہاں سے دیکھیں یہ تیٹرمائنڈ تھا اس نے بولا میں ہار نہیں مرنے میں ایک کہانی سناتا ہوں اس بچے کی بڑی اچھی کہانی ہے اس بچے نے پہلی مشین جو دیکھی اپنی لائف میں وہ ایک لونہ تھی جب اس کی تیچر گاؤں میں گئے پڑھانے تو لونہ دیکھی بڑا خوش ہو گیا لونہ دیکھیں اس کو پاس دا کے دیکھنے لگا پھر لونہ کیسی ہوتی ہے تب ہی تیچر پیچھے سے آئے انہیں لگا کہ شاید میری لونہ خراب کر رہا ہے یہ لڑکا انہوں نے اس دنوانے میں نیم کی شنٹی چلا کرتی دن آدھن بچے کی پٹائی ہونا شروع ہو جائے ایک دن بڑا ہو کے میں بھی بڑھانا لوں یہ اس کا ڈیم تھا گاؤں میں رہنے والے لڑکے کے جس گاؤں میں بھی ادیکسی کی نہ ہو بجلی نہ ہو سڑکے نہ ہو لیکن اس نے ایک ڈیم پالا کہ میں ایک بڑی بڑھانا لوں گا اور پھر دیمے دیمے کسی نے کہا کہ یہ لڑکا پڑھنے میں کہ ایک بڑھا ٹھیک ہے اس کو شہر لے جاؤ شہر میں پرلی بار اسے جا کے جو ہے آپ کو بہتر سکول سے پڑھ رہے ہو یہ تو بہتی جو ایسے سکول سے ہوتے ہیں جہاں پہ بیٹھنے کے لیے بہنچ کورسی بھی نہیں ہوتی وہاں پہ بیٹھ کے پڑھائی کرتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بےگراملے کے پھوٹگرپوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مالی حالت کیا رہی ہو کےسی پڑھائی کی ہوگی کیوں کی تنامیتا دے ہوگی ایک ہی پکٹر ہو اس نے پکٹر نہیں ہوتا اس کے بعد یہ گیا کہ بھارمی کے بعد جہاں جس ٹاؤن میں یہ پڑھتا تھا اس ٹاؤن میں بی ایسی کرنے کا کوئی کولیج نہیں تو دلی میں گھننے لگا کہ مجھے کوئی فارم دے رہے تاکہ میں ان پیچھے لنوں بی ایسی کرنے کی وہاں میں ایک کولیج ہے وہاں پر ہنسراج کولیج وہاں پر یہ اندر گیا اور بولا کاؤنٹر سے کہ سر مجھے فارم چاہیے بی ایسی کرنے کی تو کاؤنٹر والے نے ایسے دیکھا جیسے کوئی جنگل کا پرانی آ گیا ہو اس کے ہاں بولا کہاں سے آیا ہے بیٹا تو وہ کاؤنٹر والا کچھ کے باہر نکل آیا مدب کچھ کچھ ہی نہیں اس کے باہر نکل آیا مارس بھی نہیں کچھ ہو سا کتنے دلیں مارس وہ کہا کہ بیٹا ایسے کرو کہ سامنے روڑ پہ 233 نمبر کی گاڑی ہی ہے وہ آئی ایس کی دی جاتے ہیں وہاں چھوپے نکالے کہ پیسے پکھو وہ پاپس چلے جاؤں کہ وہ پہنٹر اینا سکتے ہیں اون تک اس کو نکلیا اتنا ہیمیلیٹ ہوا اس بک کی کہ آنکھوں میں آسو بھٹکے وہ بچہ پیڑ گیا آئی ایس بیٹو پاپس کیونکہ گاؤں سے نکلنے والے بچے کی یہ تک نکلتی ہے کو اس کو انگلیش ہوگا اس پاہنے دکھا دیکھا دیکھنے 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 لیکن یہ ترمائنڈ تھا اس نے بولا میں ہاں نہیں مرکتا این ایس کی گھری مرکتی ہے کہیں پہ بی ایس میں انمیشن ہی ملا لیکن دلی گھومنے سے آگرا گھومنے سے آسپاک گھومنے سے اس کو یہ پتا چل گیا کہ ایٹ کی تیاری ویروتی ہے اندرین کی تیاری ویروتی ہے تو کسی طرح کسی طریقے سے اپنی تیاری ویروتی ہے اور گھومنے کے لیے وہ یعنی اس میں نے اپنے یہ پتا ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں میرے سے کہ آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں میرے سے کہ آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے بڑا سکل سٹ ہے آپ بڑا سمارٹ ہے میں نے کہا ابھی حال میں نے کہا میں ایک بک لکھ رہا ہوں تو کسی نے کہا آپ کے اندر بڑا چلنٹ ہے میں نے سوچا کہ پیس سال پہلے آپ لوگ ہم کو دھکے بہار نکال دیتے ہیں پھر میں نے ان کو جواب دیا کہ سر یہ بات چلنٹ کی نہیں ہے یہ بات چلنٹ کی نہیں ہے چلنٹ کوئی چیز نہیں ہے اگر کوئی چیز ہوتی تو صرف ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جوش اگر جوش ہے آپ کو کام کرنے کا ٹیلنٹ چل کے آئے گا آپ کے پیچھے ٹیلنٹ اسکل سٹ نالج سپوکن انگلش سب کچھ آئے گا آپ کے پیچھے زنون ہونا چاہیے آگے بڑھنے کا اس پر کوئی قصر نہیں کرنے چاہیے صرف ایک ہی چیز پالی ہے اپنے اندر اگر پالی ہے وہ آگ پالی ہے آگ کو پالنا چاہیے اپنے آپ کو تپانا سیکھئے اس کے اندر سفلتا سکسس نفری کوئی چیز نہیں ہے سب چل چل کر پیچھے آئیں گے آپ کے پیچھے میری بات کا یقین کریے میں نے کر کے دیکھا